اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ میرے خیری سے ہوں گے انشاءاللہ جہاں رہیں خوش رہیں عباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں تو جناب جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یا آپ نے تھمنیل میں بھی چیک کر لیا تو آج ہم کریں گے کیمرج والوں کے فوڈ پروسیسر کی انباکسنگ اس میں کیا کیا ہے اور اس کی خوبیاں کیا ہیں اس کی خامیاں کیا ہیں سب کچھ ہوگا آپ کے ساتھ آج شیئر پہلے کر لیتے ہیں اس کی انباکسنگ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس کی رسے بھی نہیں کاٹی تو میں ابھی اس کو اوپن کرنے والی ہوں لیٹس سٹارٹ میرے پیارے پیارے ویورز ہم اس کو کرتے ہیں اوپن میرے یہاں سے جو ٹیپس لگی ہوئی تھے وہ کارتی ہیں اب اس کو جلدی سے اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اندر کیا کیا ہے ماشاءاللہ بہت ہیوی چیزیں ہیں اس کے اوپر ہی رکھی ہوئیں اور میں نے اس کو اٹھا کر ایک سائٹ سے دیکھا تو مجھ سے نہیں اٹھا ابھی آپ لوگوں کے سامنے بھی اٹھانے کی کوشش کرتی ہوں یہ دیکھئے یہ ہیوی ہے اس سائٹ سے اور نہیں اٹھا جب تک کہ میرا دوسرا ہاتھ نہیں لگے گا تو میں اس کو نکال کے باہر رکھ لیتے ہوں سب سے پہلے میرے ہاتھ لگا ہے چوپر اور بہت پیارا لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے اور میں اس کو سائٹ پر رکھتے ہوں پیکنگ سے تو بہت مزے کی اس کی پیکنگ لگ رہی ہے کیا اچھا لگ رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ جوسر ہے جگ ہے اس کا بہت اچھا بہت شاندار سا اور اس کا ریویو میں ساتھ ساتھ دیتی چلوں کہ میری سسٹر نے اس کو یوز کیا ہے اس نے مجھے بتایا کہ یہ بہت اچھا ہے اور وہ دو سال سے اس کو یوز کر رہی ہے تو میں نے بھی یہی کمپنی جوس کی اور میں نے بھی اس کو مانگوا لیا اب میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ اپنے ویڈیوز میں ہر چیز شیئر کرتے جاؤں گی اچھا جی یہ ہے میری رنگ کپ اور اس کو لاک اپن کرنے کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے چلتے ہیں دوسرے آئیڈنگ کی طرف یہ ہے جی ہم جب جوس نکالیں گے تو ہمارا جوس اس کلاس میں آئے گا اور یہ بہت زبردست اس کا پلاسٹک بہت مزے گا ہے اور یہ ہے ہمارا بلیڈ جو بہت شارپ ہے اس کو ذرا احتیاط سے مجھے نکالنا پڑے گا جی ہاں بہت شارپ ہے بلیڈ کے معاملے میں یا چھوری کے معاملے میں ذرا بھی بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ کبھی بھی نقصان ہو سکتا ہے اور شیطان تو ہر طرف ہے ہی چلیں جی ان کو سائٹ پہ کرتے ہیں اب ہم بڑی چیزوں کی طرف آ جاتے ہیں یہ ہے جی مسالہ پیسنے کے لیے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا میرنگ کب سے اس کا یہ والا لاک اوپن ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ آپ جب کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی یہ اوپن کر سکتے ہیں اب میں ذرا اس کا شیشہ کور جو ہے وہ گلاس ہے وہ ہٹا کے دیکھتے ہوں یہ میں دوبارہ سے دکھا رہا ہوں یہاں پہ اور جنابِ آلی یہ ہے جوسر کا کور جوسر گلاس کا کور یہ ہم جب جوس نکالیں گے تو ہم جوس کے اوپر لگائیں گے تاکہ باہر نہیں گرے ٹھیک ہو گیا جی اب ہم دوسری طرف چلتے ہیں کہ اب ہم کیا اوپن کریں گے یہ ہے جگ بہت پیارا سا بہت شائنی سا اور اس کا ڈھکن جو ہے وہ کو گھوما کر اس کو آپ کو نظر آ رہا ہوگا لاک لگا ہوا ہے اس کو مجھے دونوں ہاتھوں سے گھوما کر نکالنا پڑے گا چلیں جگ کو کرتے ہیں سائیڈ پہ چوپر کی باری آ جاتی ہے چوپر بہت مزے کا ہے یہ اس کی سلائسر کے لیے ہے قدو کشکت لیے ہے اور اس کو بھی کر تو سائیڈ پہ اب جو مین چیز آ رہی ہے وہ ہے اس کی موٹر ہاں جی موٹر کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ بہت زبردست اس کی کوالیٹی ہے پاور بہت زبردست ہے میں آپ کو اس کی موٹر کے نیچے سے پاور جو کنزیوم ہوتی ہے اس میں وہ دکھاؤں گی فیلحال دیکھ لیجئے اس میں تین انہوں نے سٹیپ پائی سٹیپ بٹن دیئے ہوئے ہیں زیرو پہ یہ بند ہوتا ہے ون ٹو اور تھری پہ ہائی سپیٹ ٹھیک ہے اور موٹر زبردست ہے اس کے لاک لگے ہوئے ہیں اب بھی اس کو اپن کر لیتے ہیں بہت زبردست ہے یہ ہمارا آپ کو نظر آ رہا ہوگا بہت شائن کر رہا ہے یہ جوز جب بنائے تو اس کو اندر دکھلنے کے لیے کسی بھی اس کو اندر ڈالنے کے لیے ہوتا ہے تو یہ اس کا لاک بہت زبردست مجھے لگا کہ لاک اس کو لگائیں گے تب آپ جوز نکال پائیں گے ٹھیک ہو گیا جی یہ دوسری طرف بھی ایسا ہی لاک ہے غلطی مت کیجئے گا اس کو اٹھانے کی کیونکہ اس طرح سے اس کے لاک خراب ہو سکتے ہیں اور اگر خراب ہو گئے تو جناب آپ کی موڈر خراب پھر آپ کا لاک ٹوچ جائے گا اور آپ اس سے کام نہیں کر سکیں گے اس لئے تھوڑا سا گھما کر اس کو دیکھ لیتے ہیں دوسری طرف بھی اور لاک اس کا ہٹا دیتے ہیں جناب یہ ہمارا جوسر پورا جوسر جس کو ہم جوس نکالنے کے لیے یا کسی چیز کو بھی شریڈ کرنے کے لیے ہم جوس کر سکتے ہیں جیسے ویجیٹیبلز ہو گئی ان کا کچھرہ ایک طرف آ جائے گا اس جالی کے تھوڑ لیکن آپ لوگوں نے اس جالی کو بھی صاف کرنے میں کبھی بھی جونے کا استعمال نہیں کرنا جو عام برطن دھونے میں ہم برطنوں والتاریں یوز کرتے ہیں نو آپ نے کبھی بھی ایسا نہیں کرنا ٹھیک ہو جی کیا جی یہ کچھرہ اس میں آکے گرے گا اور آپ کا جوس دوسری طرف آ جائے گا ابھی میں اس کو کھول کر ایک سائٹ پہ کر لیتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں دوسرا اس کے ساتھ آئٹم کیا ہے فیلحال جی کچھرہ باسکٹ کچھرہ باسکٹ یہ ہیں اور یہ اس کے ساتھ ہی ہوگی اور اس کے ساتھ اٹیچ ہوگی یہاں پہ اس کو سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں ایک ریویو لیتے ہیں یہ ساری چیزوں کو سامنے کر کے اور ہم نے کیا کیا کھویا کیا کیا پایا مزا رہا ہے جی میں آپ کو اس کی بکلٹ چیک کروا دیتی ہوں سمجھ نہیں آئی وہ بکلٹ لازمی دیکھ لیں اور اس کا سکرین چھوٹ لے لیں یہ تو ہے ہمارا وارانٹی اور گارانٹی کارڈ ٹیک ہو کیا جی اس کے بعد ہم بکلٹ کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک بات شیئر کر دوں کوئی بھی آپ چیز لے کر آتے ہیں کوئی مشین بھی تو بکلٹ لازمی کھول کر دیکھ لیا کریں ایک بار اس کا میتھڈ پڑھ لیا کریں میں آپ کو نزدیک سے بھی دکھاتے ہوں جو لوگ سکرین چھوٹ لینا چاہتے ہیں یا تصویروں کو دیکھ کے سمجھنا چاہتے ہیں وہ دیکھ لیجئے ون بائی ون اور دوسری طرف بھی چلتے ہیں یہاں پہ یہ جوزر سارا جھوڑا ہوا ہے اور کیسے آپ نے اس کو لگانا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں سب کچھ نظر آ رہا ہے پیچ نمبر 3 پہ چلتے ہیں اور آپ اچھی طرح سے دیکھ لیجئے کہ آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے ٹھیک ہو گیا باقی تو میں نے آپ کو ریبیو دے ہی دیا ہے اور آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ بھی گئی ہوگی انشاءاللہ اور اگر نہیں سمجھ آئی تو کومنٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں میں آپ کے لیے حاضر ہوں میں آپ کو جواب دوں گی انشاءاللہ جیسا کہ آپ لوگ کومنٹ کرتے ہیں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے آپ کے کومنٹس پڑھ کے بہت اچھے اچھے کومنٹس آ رہے ہیں اور جناب آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں یہاں پہ جو لوک لگا ہوا ہے یہ ہمارے میرین کپ سے ہی کھولے گا یہ چوپڑ کی تصویر اور یہاں پہ سپیڈ بھی لکھی ہوئی ہے کہ آپ کے سپیڈ سے کس چیز کو چلا سکتے ہیں اور کتنا آپ کو ریزلٹ ملے گا ٹیک ہو گیا جی باقی مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا کہ میں نے آپ کے ساتھ بہت بہترین چیز شیئر کی تیرہ چیزوں پہ مشتمل ہے اس کو فوڈ پروسیسر بولنے فوڈ پیکٹری بولنے سمال والی آپ کی مرضی ہے لیکن یہ فوڈ پروسیسر اس پہ لکھا ہوا ہے تو آپ لوگ اگر لینا چاہتے ہیں چھوٹی فیملی ہے تو بہت ہی زبردست اور بہت کم پیسوں میں آپ بہت بڑی چیز خرید لیں گے ٹھیک ہو گیا جی بڑی چیزوں کا بھی جتنا کو ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا لیکن میری فیملی تھوڑی چھوٹی ہے تو مجھے یہ ہی سوٹ کرتا ہے اور بہت اچھا لگا مجھے تو یہ آپ لوگ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریویو کیسا لگا اور یہاں بھی یہ ساری چیزیں مینشن ہے چلیں جی کارڈ کی طرف چلتے ہیں یہ بہت مزیگ ہے میرے آسمنٹ لے کر تو آئے فوٹ فیکٹری لیکن میں آج پورے دو مہینے کے بعد اس کو دسمبر میں کھول رہی ہوں کہاں دسوہ مہینہ اور کہاں باروہ مہینہ ٹھیک ہو گیا جی یہ اس کے اوور آل لیتے ہیں پکچر اور سارے چیزیں آپ لوگ دیکھ لیجئے ونس اگین اور آپ کسی بھی کمپنی کا یوز کر رہے ہو جالی کے لیے آپ لوگوں کا ہاتھ بہت نرب ہونے چاہیے چلیں جی ہم مکسی میں دیکھتے ہیں کہ ہماری چینی کس طرح سے پیس جاتی ہے تو میں اس کو کرنے لگی ہوں سٹارٹ آپ لوگ دیکھ لیجئے بہت باریکی کے ساتھ یہ پیس جائے گی اور اس کے بلیڈ کیونکہ نیو ہے بہت شارپ ہے اور بہت جلدی کام کر رہی ہے اس کو چیک کرنے کے لیے باقی تو میں اپنی ویڈیوز میں ہی اس کا یوز کروں گی لیکن یہاں پہ دیکھیں ایک سیکنڈ میں ساری چینی پیس گئی ہے اب انشاءاللہ جو بھی آگے ویڈیوز آئیں گی مسالے وغیرہ پیسنے ہوں گے یا گرائنڈ کرنے ہوں گے جوس وغیرہ بنائیں گے ہم اسی مشین کا سہارا لیں گے ٹیک ہو گیا ویسے تو چینی گرائنڈ ہو چکی ہے لیکن میں آپ کو سپیڈ دکھانا چاہتی ہوں اس کی ٹو پہ اور تھری پہ کتنی زیادہ ہے اب میں میں نے یہاں پہ تھری پہ اس کو کیا واپس جب میں اس کو ٹرم کروں گی ون بائی ون کروں گی اقتم سے گھومانی دوں گی میں نے اس کو سٹاپ کر دیا چینی کی کنڈیشن آپ کو دکھا دیتی ہوں بالکل فائن پاودر بن چکی ہے اگر آپ لوگوں نے ڈالیں وغیرہ پیسنی ہوں یا چاملوں کا بنانا ہو پاودر تو یہ مکسی جار بہت ہی کام آنے والا ہے آپ لوگوں کے دیکھ لیجئے فائن پاودر بن چکا ہے اور میں اس کو رکھنے نہیں ہوں آپ سائٹ پہ کیونکہ اس کا کام ہو ہے ختم اور آپ لوگ اگر آپ جوسر مشین لینا چاہ رہے ہیں تو اس کمپنی کی لیجئے گا یہ بہت زبردست کمپنی ہے مجھے کمپنی کی طرف سے کوئی وہ نہیں ہے میں سپونسر کر رہی ہوں میں جسٹ اس کو ریویو کر رہی ہوں میں پرچیس کی ہے تو ریویو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا آپ لوگوں نے دیکھ تو لیا کہ یہ پاورڈر کتنا آسانی سے بن گیا میرے پاس اور بھی چیزیں تھی لیکن ویڈیو ہو جانی تھی لمبی اس لئے میں نے جسٹ چینی کا سہارا لیا اور یہ دوبارہ سے آپ دکھا رہی ہوں جالی جالی کو صاف کرنے میں کبھی بھی غلطی مت کیجئے جی وقت بہت زیادہ ہو گیا مجھے اپنی دعوں میں یاد رکھ جن لوگوں نے میرا چینل جوائن کیا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے کومنٹ کرنا مت بھولیے گا مجھے آپ کے کومنٹ کا بہت انتظار رہتا ہے میں پڑھتی ہوں اور آنسر بھی کرتی ہوں اپنا بہت خیال رکھئے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ تب تک لائک سبسکرائب اور کومنٹ کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ